ہوں گی ہو اشوک برد جی کا ثابت کرے میں منظور کلغامی جی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے الٹا پھابر صاحب کا ثابت کرے اسے وہ اشوک کل جی کا ثابت کرے میں بزارش کرنا چاہتا ہوں امتیاز بڑھ سے وہ صوفی محمد یوسف جی کا ثابت کرے الٹا دھاکر صاحب سے بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئے شریع شوط جی سے وہ سٹیج پہ آئے وہ اپنی نشد سے لے لے شریع شیخ بشیر صاحب ہمارے منیارتی موز دیولپنٹ آمن خوشالی کو قائم رکھنے کے لئے مجھے یہی لگا خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے کہ پی جے بی کے بغیر کوئی چاہ رہا ہے نہیں کیونکہ یہ سب ان کے پاس جاتے ہیں جو یہاں کی پارٹیاں ہیں دلی جاتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے جاتے ہیں ایک کام کے لئے دوسری کام کے لئے تیسری کام کے لئے یہ جو یہاں کا درد ہے کشمیری کا درد ہے یہ یہاں پر ہے کہ میں نے یہ درد بودھ سہا ہے تو میں نے سوچا کہ لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں ان کا اضالہ کر کے میں کوشش کروں گا آپ نے ساتھی سمیت کہ اگر کہیں سے بھی لوگوں کا بلا ہو یہاں وہ کوئی سنتا نہیں ہے کوئی رسائی ہے نہیں یہاں کی بیروکیشی بلکل مست ہے وہ سنتے نہیں ہے وہ مانتے نہیں ہے چاہے پلیس بیروکیشی ہو یا سیول بیروکیشی ہو تو بہت ساروں کے ساتھ مشورہ کر کے میں نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ میرے بزرگ ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے مجھے کوئی گلا شپا نہیں ہے ان کے ساتھ البتہ میں یہ کو ہوں جو وقت کا تقاضہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے بی ہی اس وقت ہماری زخموں کا مدابہ کر سکتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں جو یہاں کا یہ ایک پریج میں قائم کروں گا جو ہاں کے دانشور ہیں واقعی جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کو اور بی جے بی کے درمیان ایک بریج بنوں گا میں تاکہ وہ بار بار آ کر ان کے ساتھ بات کریں اور اپنی مسائل اور اپنی اپنی مشکلات ازالہ کرنے کی پوشش باہر کے زندہ پارٹی باہر کے زندہ پارٹی میں انور خان صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئے اور ہمارے لیڈرز یہاں پہ موجود ہیں اور باہر کے زندہ پارٹی باہر کے زندہ پارٹی میں ساہر انجینر ساہر بچ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پہ آئے اور آپ نے بھی بہت ہی کام کیا ہے دیش کے لیے اور سٹیٹ آر ایل جے میں ارفان برسول سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایکس یوٹ پریزنٹ تھے زکرا سے ہے وہ بھی آئے مجھے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں خرشید آمد صاحب سے ہمارے بیچ میں ایکس بیوروکریٹ بارتی اجنتہ پارٹی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں فارود آمد ریشی صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آسیر صاحب ساکھیو یہ ستارے وہ ہے جو نے کشنیر میں کام کیا اور بڑے امپریس ہو گئے ہیں نرندر موڈی جی کے کام سے اور جب نرندر موڈی جی نے گریب کے لیے بھلک کے لیے کام کیا ہے میں پہلے پیڈی پی میں یوٹ سٹیٹ سیکریٹا کرنیشنل کانفرنس میں گیا اور میں میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہوں میں نے باجپا آج جوائن کی ہے میں نے بہت سوچا اس بارے میں کی مطلب باجپا میں کیوں جوائن کروں باجپا میں اس لیے جوائن کر رہا ہوں کہ جو سرنگر کا یوٹ ہے ان کی سنوائی کہیں نہیں ہوتی ہے ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو شہری سرنگر میں نہیں ہے میں لالچوک سے وابستہ ہوں لالچوک کی پیدائش ہے میری اور میں نے باجپا اس لیے جوائن کی ہے کہ جو بھی یوٹ اور جوانوں کے مسائل ہیں جو بھی کاربار کے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کی سنوائی اوپر تک ہو میں نے ہمیشہ سے لوگوں کے ہتھ کے لیے کام کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی میں لوگوں کے ہتھ کے لیے ہی کام کروں گا شکرہ بڑی بڑی پارٹی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میڈیا ان چالیج ہے ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں علی محمد صاحب سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جاوید آمد صاحب سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ڈی ڈی سی کنڈیٹ تھے گھر من سے ان سے بھی جو سوشل ایکٹیوست ہے اور آپ نے سیلپ ہیلپ بڑک کے لیے بہت ہی کام کیا ہے جسٹے گھانڈر بڑھ میں اس سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ محج پہ آئے اور آپ آل انڈیا پیپلز نیشنل پارٹی ہنی افسار سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہی سٹیج پہ آئے آسیا جی سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہی سٹیج پہ آئے شمکت آمد صاحب سے بھی مزارش کرنا چاہتا ہوں عوضب اللہ عمر شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سینا عمرانا محمد ویلہ آل سینا عمرانا محمد ازمان بللہ سرات اللہ ودوان وقائمت اللہ ربیشتہ لی صدری ویسر لی عمری وحلو اقتدام انسانی افرقاوی نہیں ہے نا امید اقبال اپنے دشت ویان سے ذرا نم ہو تو یہ مکتی بہت ذرہے سے ساتھ ان میں ہمارے خاص مہمان جو تہلی سے تشریف لائے ہیں پاسی سکول صاحب ہمارے شریف اجور پول جی اور جو بھی لیران ایک ایک کا نام لے کر پہل دوزے گا سبھی مرتب اور مقدر ہیں میری طرف سے اداب اور خاص کر جو اس آریانس میں بیٹے ہوئے ہیں بہت دور طرح سلافوں سے آئے ہیں خاص کر جو ہماری پرواما سے آئے ہیں جس میں سبھی ٹریر یہاں پر بیٹھا ہے پرواما کا ان کے پیٹرن ہیں حاجی ویلومت میر صاحب ان کے پریزیڈنٹ ہیں سجاد صاحب حاجی ویلومت صاحب ہیں باقی سے بھی جو ہیں میری طرف سے خلوش بڑا آداب السلام علیکم ورحمت اللہ آشی صاحب کی طرف سے عشق کی طرف سے لیکن حضر میں کرنا ہوں اگر فن زندہ رہنے کا سلکے سے نہیں آتا اگر فن زندہ رہنے کا سلکے سے نہیں آتا کہاں تم دون تھے ہم کو کہاں نامو نشان ہوتا یہ آدم ساد ہی ہیں زندہ راشے جو نظر آئے یہ آدم ساد ہی ہیں زندہ راشے جو نظر آئے جو جو پارٹی پارٹی لانے سے یہ سب کام ہوگی پارٹی کے پارٹی بہت ساری بہت بہت دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے پارٹی میں نلیندر موڈی جیسا ہمارا نترطو ہے لیکن پچھلے آج سادھ میں آپ دیکھیں گے پارٹی میں سارے ہندوستان میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواث اور پھر سب کا پریاس جس کا سو اندر جی کر رہے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواث کوئی ڈسپیرٹی نہیں ہے جو اتنے سارے کام آٹھ سالوں میں ہوئے وہ چاہے آئیش مان کارڈ گولڈن ہواست کی اس کے جی میں ہوا پینشن یوج نا دو سو روپیہ پینشن ڈلتا سیدھے بزرگوں کے ویدواؤں کے جس ایفن کے خاتے میں جاتا ہے پردان مندری کسان سممان نے دی سیدھے خاتے میں جاتی ہے دو ہزار روپی پردان مندری آواز یوج نا دو چار میں سے لے دو آزار چودہ تک کسی پنجائج میں ڈائی گر ٹیم گر آتے تھے آج پنجائج میں پچاس ساکھ ساکھ گر پردان مندری آواز سوچنا کے آئے ہیں ابھی مجھ سے پہلے اپنا وقت میں رکھ رہے اور اس منش پہ ویراج بان جمہو کشمیر اور مجھداد کے سینکر مجھد تو میں اپنے پچھلے کچھ سمیں کے جمہو کشمیر میں ویبھن دوروں کے بارے میں سوچ رہا تھا ایک بہت دور جمہو کے کونے میں بی بی سی کی سی ہے راج گر میں جب دو ہزار بی ش میں جمہو کشمیر کے چوراب میں آیا تب اس سی پر کیمپین کرنے گیا پورا جہاں ندی میں ڈیم بن رہا پہلے نیچے جا گے پھر خوب پہاڑ میرے جیسے دلی میں رہنے والے کے لیے بڑا در بکا بھی محل تھا جب میں وہاں آگے کائر کرتا اسے ملا تو میں ایک بات اکثر کہتا وہ میں وہاں بھی کہی کہ اپنے گھن کے سمی سے بہت سال تک تو بی جی پی جن سن کے نام سے جانی جاتی تھی ہم جمانت جب کراتے تھے بھاتے جنت پارٹی کا جو بھی بھاتے جن سن کا جو بھی امید بھات چنان کرتا تھا اس کی زمانت جب ہوتی تھی اگر ہسی مجات میں کہے تو گنیس بک آف ریکارڈ میں اگر کسی ایک پارٹی کو نام شامل کیا جائے جس پہ سب سے زیادہ زمانت جب کیو تو وہ ہمارے ہمارے فاؤنڈر فور فادرز دوارہ گھتھت کی گئی پارٹی بھارتی جن سک مگر میں سوال تب پوچھتا تھا کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا انسپیریشن رہی ہوگی ان لوگوں کے پاس جنہوں میں اس دور سے لے کر امرجنسی کو دیکھتے ہوئے آج وشو کی سب سے بڑی پارٹی تک سفر کیا جب کوئی ایم پی نہیں تھا کوئی ہوانے والا نہیں تھا کوئی بچے کی سکول میں ایمیشن کرانے کے لیے نہیں تھا آج ہمیں سے کچھ لوگ ناراض ہو تھے میرے داماد کا گراس ہو نہیں کر رہا میرے کو نوکری نہیں ملی میں اس بورڈ میں جانا چاہتا تھا مجھے اس بورڈ میں ملہ مگر جن لوگوں نے اس پارٹی کی ستھاپنا کی اور لگاتار کام کیا امرجنسی جیلی ایوڈیا میں گولی کھائی اور لگاتار کام کرتے کرتے آج ہم وشو کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو کچھ لوگوں کے پاس وہ کیا ایسپیریشن تھی جس سے وہ کام کرتے دیں